سپریم کورٹ نے حمزہ شباز کی بطور وزیراعلا پنجاب اختیارات معتل کر دئیے حمزہ شباز بطور ٹرسٹی وزیراعلا پیر تک کام کریں گے سپریم کورٹ نے یکم جولائی کا سٹیٹس بحال کر دیا سپریم کورٹ وزیراعلا کے امور کے نگرانی کرے گی عدالت نے سماعت پیر تک ملتبی کر دی آئندہ سماعت سپریم کورٹ اسلام آباد میں ہو وزیراعلا پنجاب کا انتخاب حکمران اتحاد کا کیس کی سماعت کے لیے فل کورٹ کا مطالبہ علامیہ میں کہا گیا یہ اہم قومی سیاسی اور آئینی معاملہ ہے سپریم کورٹ بار کی نظرستانی درخواست اور دیگر درخواستوں کو ایک ساتھ مقرر کیا جائے آئین جمہوریت اور عوام کے حقے حکمرانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا اتا تارڑ بولے فل بینچ کے علاوہ اس معاملے کو نہ سنا جائے آئینی بہران پیدا کرنے والے آج کس مو سے عضالت گئے پریز الائی کی وزیراعلا کے انتخابی نتائج کے خلاف درخواست پی ٹی آئی کے رہنما شاہم احمود قریشی لاہور ایجسٹری موجود رہے نو منخب رکنے سبائی اسمبلی زین قریشی پی ٹی آئی رکنے اسمبلی سبتین خان سابق وزیراعلا سردار عثمان مزدار سابق گورنر پنجاب عمر سرفراد سیما لاہور ایجسٹری بھی پہنچے پی ٹی آئی کارکنوں کی بڑی تعداد بھی لاہور ایجسٹری کے باہر موجود رہی خالیا بارشوں سے جنوبی پنجاب میں سلاب متعدد علاقوں کے زمینی رابطے منکتہ پچھاد اور راجنپور میں تباہی سینکڑوں اکڑ پر فصلیں تباہ جانپور درہ کہا سلطان میں چوبیس ہزار کیوسی کا ریلہ رواندہ شاچڑ سے اکیس ہزار کیوسی کا بڑا ریلہ برامت کالا بگا خوسڑا سے بھی پندرہ سو کیوسی کا بڑا ریلہ برامت سلابی ریلوں سے مملی چٹول واحل اشاری سمیت دیگر علاقوں میں تباہی کا اندیشہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل بارش پر جنوبی پنجاب کے کئی شہروں کو ڈبو دیا رہیم بیار خان میں چٹ بہتر بارش کے پانی میں ڈوب گیا چوک سرور شہید میں اکدیمی قبرستان میں بارش کا پانی داخل لئیہ میں چوک آزم اور ایم ایم روڈ سمیت گلیاں اور محلے ندی نالوں میں تبدیل کروڑ میں پانی دکانوں میں داخل دنیا پر کے نشیبی علاقوں میں پانی جمع مزفرگڑ شہر اور گنجانباد علاقوں میں جگہ جگہ پانی جمع متعدد علاقوں میں بجلی باند ڈی جی خان میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے کابو بجلی کی بندی سے کاروبار متاثر لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ سات سے آٹھ گھنٹے تک وہنج گیا شہری شدید دشواری کا شکار حکام سے نوٹس کا مطالبہ جنوبی بنجاب یوٹیلٹی سٹورز پر آٹھا نایاب ملتان والے سبسیڈائز اشیاء کے حصول کیلئے خوار گھنٹوں لائن میں لگنے کے باوجود شہری خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور غریب عوام کا حکومت سے ریلیف کا مطالبہ حکومت بنجاب کی جانب سے آٹھے پر عوام کو سبسیڈی یا ملز مالکان کی چاندی ملز مالکان مبینہ طور پر آٹھے کی ہلکی کوالٹی بازار میں فروغز کر کے حکومت سے نوٹ پر ٹورنے لگے شہری بازار سے مہنگا آٹھا خریدنے پر مجبور کمیشنر ڈیرہ غازی خان عثمان انور کی زیرہ صدارت پرائز کنٹرول کمیٹی کا جائزہ اجلاس افتحارات کے ناجائز استعمال پر میجسٹریٹس کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کمیشنر نے کہا غریب عوام کو معاشی ریلیف دلانا ہے میجسٹریٹس کو مارکٹوں کی بقاعدگی سے معاینے کی ہدا ہے محرم الحرام قیامت ملتان سمیت مختلف حضرات سے کورسز پر جانے والے نفری کو واپس مانگ لیا گیا ڈی جی خان آرپیو محمد سلیم کی راجنپور میں میٹنگ سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کی ہدایت ڈی جی خان میں ایس پی انویسٹیگیشن غیور احمد خان کی زلی ممبران امن کمیٹی سے میٹنگ کمیٹی کا امنو امان کی صورتحال پر اتمنان کا اظہار ادھر مزفرگر میں بھی ڈیپٹی کمیسر کی زیرے صدارت اجلاس لیا میں بھی ڈی سی شہباز حسین کی زیرے صدارت دسٹک امن کمیٹی کا اجلاس دسٹک انڈسٹریل ہوم سنتزار میں یوم ازادی کی مناسبت سے تقریبات طالبات نے ملی نغمے پیش کر کے وطن سے محبت کا اظہار کیا جشن ازادی کی خوشی میں سنتزار کو سبز اور سفید رنگوں سے سجا دیا گیا لیا میں ڈائمنڈ جوبلی جشن ازادی تقریبات کے حوالے سے کھیلوں کے مقابلے سپورٹ جیمنیزیم میں گلز کے درمیان ہاکی سمیت دیگر کھیلوں کا انعقاد ہاکی میچ میں خواتین کی ٹیموں نے زبردست کھیل پیش کر کے حاضرین سے داد وصول کی اور شہر اولیہ میں بارش کے باعث موسم کچھ گوار شہریوں نے تفریحی مقامات کا رخ کر لیا ملتان آٹھ گیلری میں رش پڑ گیا شہری موسم کا مزہ لینے مختلف فروٹ پوائنٹ پر بھی جا پہنچے گرمہ گرم سموسے اور پکوڑے ہر کسی کی پسند شہریوں نے کہا کہ بارش کے موسم میں سموسے اور پکوڑے مزہ دوبالا کر دیتے ہیں شہریوں نے کہا کہ بارش کے موسم میں سموسے اور پکوڑے ہر کسی کی پسند